بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لہوری چرکے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں زبادہ سے ریسیپی ضرور ٹرائے کریں جو لوگ ڈائٹنگ پہ ہیں ان کے لئے بہت زبادہ سے کیونکہ اس میں نہ گھی ہے نہ مکھن ہے نہ کسی بھی قسم کو وائل بھی نہیں ہے اس ٹیم میں پکے گی ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آجائے اب آتے ہیں ریسیپی کی ضرور تو یہاں پر میں نے لہسن کے جوے لیے ہیں لہسن کی کلیاں دس عدد اور چھلکوں کے ساتھ ہی اس کو موٹا 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 میں نے کچل لیے اب اتنا پانی لیں گے ہم جتنا ہماری چکن جو ہے وہ ڈیب ہو جائے اچھی طرح سے تو یہاں پر میں نے پانی میں لہسن ڈال دیا ہے ونیگر جائے گا پانی میں 3 ٹیبل اسپون وائٹ وینیگر اور نمک جائے گا اس میں 1 ٹیبل اسپون اور چکن کو اچھی طرح واش کر لیں واش کرنے کے بعد بینہ کٹ لگائے کٹ نہیں لگائیے گا پہلے ڈیپ کریئے گا کٹ ہمیشہ بعد میں لگاتے ہیں تو اس کو اچھے سے ہم ڈیپ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دو گھنٹے بھی اس کو ڈیپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اپنے میری ہر ریسیپے میں دیکھا ہوگا ایسی کوئی ڈیچ بناؤں تو میں یہ پروسیز ضرور کرتی ہوں کیونکہ اس کی رو اسپل ختم ہو جاتی ہے فلس یہ اچھے سے گل جاتی ہے اب ایک گھنٹہ گزر چکا ہے میں نے اس کو ایک بار بیچ میں پل لٹا بھی تھا اب یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے ہم ڈرین کر لیں گے اور اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آدھر گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ ساری پانی نکل جائے اور یہ ڈرائے ہو جائے اب یہ مسالوں میں 1.5 ٹی اسپون جو ہے نمک جائے گا لال میرچ کا پاورڈر جائے گا تقریباً 1.5 ٹی اسپون کوٹی بھی لال میرچ جائے گی 1.5 ٹی اسپون اور بھناپا پیساوہ زیرہ جائے گا 1.5 ٹی اسپون اچھا نمک میرچ آپ 1.1 ٹی اسپون بھی کر سکتے ہیں پیساوہ لہسا نظر کا پیس جائے گا 1 ٹی اسپون بہت فائن پیسٹ ہونا چاہیے بلکل بھر بھرا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ لیسا نظر کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر پیسٹ یوز کرنا ہے تو بہت بارک تین لیمن لیے اور تینوں لیمنوں کا ہم نے جوز نکال لینا ہے آپ پر اچھے جوسی لیمن ہونے چاہیے تھوڑا کریں گے مکس اس کو پھر اس میں ہم چلی ہوت ساوس ڈالیں گے تھوڑا سا اچھا سا فلیور اور انہینس کرنے کے لیے تو یہاں پر میں نے ٹو ٹی بلے سپون چلی ہوت ساوس ڈالا ہے کسی بھی اچھے برانکہ آپ یوز کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا کریں گے اس کو ہم مکس بس اب ہم چکن کو لیں گے دیکھیں اچھی ڈرائی چکن ہو چکی ہے آدھا کنٹہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا چھنی میں اب اس میں ہم لگائیں گے ٹیپ کٹ اور یہ دیکھیں ایک ایک انچ کے فاصلے سے آپ نے اس میں ڈیپ کٹ لگانے ہیں اگر پانی ذرا سا بھی اس میں ہوا تو یہ یاد رکھے گا سارے مسائلے جو ہیں وہ کھوک ہوتے وقت بہ جائیں گے کیونکہ پانی بہت چھوڑے گی چکن اس لیے اچھی ڈرائی چکن ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو آدھا گھنٹہ رکھیں تو آپ نے کسی پیپر ٹاول سے یا جو آپ کی چکن کچن ٹاول ہوتی ہے آپ اس سے بھی اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں بس اب لگاتے ہیں ہم اس میں مسائلے اچھی طرح سے ہر ایک کٹ میں آپ نے اچھی طرح مسائلہ لگانا ہے تاکہ نیچے تک مسائلہ پہنچ جائے یہ دیکھیں سب جگہ مسائلہ لگ چکا ہے اچھی طرح سے اب دھاگے کی مزد سے ہم ٹانگوں کو تھوڑا باند دیں گے تھوڑا سلیپ ہوتی ہے تو اس لئے اس طرح سے پھر اب ہم اس کو باند دیں گے اچھی طرح سے دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے بس اب ہم یہاں پر نہ آئل کا استعمال کر رہے ہیں نہ گھی کا اور ہم نے اس کے جوسز جو ہے زائے نہیں کرنا ہے مسائلہ بھی زائے نہیں کرنا ہے تو ہم نے پہلے اس کو بٹر پیپر پہ رکھنا ہے بٹر پیپر کے ساتھ ہم اس کو کک بھی کریں گے لیکن فیلحال ہم میری نیشن کریں گے تو بٹر پیپر کو اچھا ٹائٹ صحیح سے ہم اس کو اس پر ریپ کر دیں گے تو میں فائل اور جو کلنگ پلاسٹک ہوتی ہے اس میں ریپ نہیں کروں گی کیونکہ اس میں ٹاکسی چھوڑتے ہیں ڈائریکٹ میں کک نہیں کروں گی اس سے کیونکہ اچھی طرح سے اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے تو اگر آپ فائل کا استعمال کرنا چاہتے بھی ہیں تو پہلے آپ بٹر پیپر میں اس کو اچھے سے ریپ کریں پھر آپ فائل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک بار بٹر پیپر یوز کیا پھر دوبارہ بھی ایک چھوٹا پیس اور کٹا بٹر پیپر کا اور اسی کی ہیلپ سے پھر میں دھاگے کی مدد سے اس کو اچھا سا بند کر دوں گی اگر اس چھوٹے پیپر جو میں نے چکور سا کٹ کے دوبارہ لگایا ہے اس پر بٹر پیپر کا اگر آپ اس جگہ پہ فائل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جب کوکنگ کے لیے رکھیں تو فائل کو آپ نکال بھی سکتے ہیں تو یہاں اچھی طرح سے میں اس کو بند کروں یہ اچھا ٹائٹ بند کرنا ہے کیونکہ اس کے جوسز اسی میں رہیں گے اس طرح سے اور یہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے گی اگر اسی طرح آپ اس کو ڈی فریز بھی کر سکتے ہیں تو تقریباً دو تین مہینے تک ڈی فریز کر کر پھر آپ کا دل ہو تو آپ اس کو جب بھی ڈی فروز کر کے پھر آپ اس کو کوک کر سکتے ہیں فیلحال میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں چار گھنٹے کے لیے فل نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اچھے ڈیزرٹ کے لیے اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ تاوائے کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو دم کے لیے ہم رکھتے ہیں اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ تاوائے کے اوپر پتیلی رکھیں پھر آپ نے یہ سٹرینڈ رکھنا ہے اس سٹرینڈ کو میں اُلٹا رکھوں گی تھوڑا کیونکہ یہ اونچا ہو جائے گا میری چھننی تو یہاں چھننی رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سا کور ہو جائے اگر آپ اوون میں بنا رہے ہیں تو ون فٹی سینسی ایس پر ٹو آورز کے لیے اوون میں بنائیں اور یہاں میں پتیلی میں بنا رہی ہوں اس کے بعد دھاگے کو کر دوں گی ریموو یہ تھوڑا سیف سائیڈ ہوتا ہے دھاگے کو ہم آنچ پہ نہیں رکھنا چاہتے اس کے بعد رکھ دوں گی اس کو چھننی میں آپ جوسیز اسی میں رہیں گے اور اگر جو کچھ بھی پانی ہوگا وہ اس میں ڈرین ہو جائے گا پتیلے میں چھننی کے ذریعے اب اس کو اچھی طرح سے کور کریں گے پہلے ہم رکھیں گے کپڑا یہاں پر بھی آپ فائل کا اس حمال کر سکتے ہیں اب پانچ منٹ کے لئے ہم نے فل آنچ پہ اس کو پہلے اس کی سٹیم بنانی ہے پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد پھر میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو پچاس منٹ کے لئے کک کرنا ہے فیفٹی منٹ کے لئے میڈیم آنچ پہ پہلے ہم نے فل آنچ پہ اس کو پانچ منٹ اس کی سٹیم بنا لیں اس کو اچھے سے کور کرنے کے بعد ہیوی چیز اس پر رکھ دیں تاکہ سٹیم بلکل بھی اس پیسے باہر نہ آئے اب پچاس منٹ کے بعد پھر ہم نے اس کو ریموف کر رہا ہے چلے کو کر دیا ہے ہم نے بن بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ ایک دم سے سٹیم ہے اس میں یہ دیکھیں بہت زبزر سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہیں پر چل جاتا ہے کہ یہ اچھے سے گل چکی یہ دیکھیں فوق کی مدد سے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھے سوفٹ ہو چکی ہے اب اس کو کرتے ہیں بہت زبزر سی ریسپی اندر تک مسالے گئتے ہیں بہت جوسی ہے کیونکہ جوس اس کے ہم نے زائے ہونے ہی نہیں دیا اور آئل اور بٹر کے علاوہ بھی آپ اس کو آرام سے ایزی لی کھا سکتے ہیں اور سیلٹ کے ساتھ آپ اس کو نوش فرمائیں اوپر سے نیبو آپ تھوڑا سا ایک چلک ڈال لیں آدھا نیبو اس کو نچھوڑ لیں اوپر سے تو اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور بھی مزید اس ایلٹ کے ساتھ یا ریسپی کے ساتھ یا چھٹنی کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ چھٹنی کے ریسپی بھی میں اس کے ساتھ ہی ڈاؤنلوڈ کروں گی تو ضرور اس کو ٹرائے کریں اس چھٹنی کی جو ہے بہت ڈیمانڈ تھی تو اس لیے میں اس کی ریسپی بنا کے ساتھ ہی ساتھ ڈاؤنلوڈ کر دوں گی اور اس رائیتے کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں نے اس کو دیفروز کر رہتے اس کے کیوپ بنا کے اسی دہی میں پھر میں نے ایک دہی میں کیوپ کو میں نے میچ کر لیا تو اس کا لنک میں ڈسکرائپشن میں دے دوں گی thank you for watching دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ